یہ کہانی ایک بڑے رہاپ کی کہانی ہے جو گلابی رخصانوں اور بڑی سی تونوارا شخص تھا اس کی خانکہ کے اردگرد بہت سارے کھیتے جہاں خوب فصلیں اکتے تھیں وہ سارا دن اپنے سہن میں بیٹھا ٹیکس وصول کیا کرتا سچ بوچھو تو اسے کوئی پریشانی چھو کر نہ گزری تھی وہ اس قدر قاہل تھا کہ اپنا موں بھی اس وقت کھلتا جب اسے کوئی چیز کھانی ہوتی یوں لگتا تھا کہ وہ بہت عالم فاضل ہے اور یہ بات صحیح بھی تھی بڑا رہب کموں پیش اپنا سارا وقت سونے پینے اور کھانے میں صرف کرتا چنانچہ وہ دن بدن مزید موٹا اور قاہل ہوتا جا رہا تھا پھر ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا جس نے اس کی مطمئن زندگی میں حلچلسی مچا دی وہ یہ کہ شہنشاہ کو اچانک اس کا خیال آیا شہنشاہ جب محل میں فارغ بیٹھا ہوتا تو وقت گزاری کے طریقے ڈھونٹا رہتا ایک دن ناچانے اسے کیا سوچی کہ اس نے اپنے آنگیوں کو حکم دیا کہ وہ بڑے رہب کو محل میں بلان آئے جب اس سامنے آیا تو شہنشاہ نے اسے مخاطب کیا او میرے مقدس رہب چونکہ آپ بہت قابل آدمی ہیں اور آپ کو فرصت بھی میسر ہے اس لیے میں نے آپ کو چند سوالات کے جوابات دینے کے لیے یہاں بلائیا ہے عالم پرہ اگر آپ اپنی بےمثال ذہانت کے باوجود ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو مجھے خدشہ ہے میں بھی آپ کی کوئی مدد نہ کر سکوں گا رہب نے لرستی ہوئی آواز میں جواب دیا اس کے لیے یہ خیال ہی بڑا پریشان کن تھا کہ شہنشاہ کی تلبی کا مقصد اسے کوئی اچھا عوضہ یا ترقی دینا نہیں سنو میرے رہب شہنشاہ نے کہا تمہیں اس قدر انکساری سے کام نہیں لینا چاہیے ہر کوئی کہتا ہے کہ تم اتنے ذہین اور دانش مند ہو کہ دنیا میں کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی اکل کو کام میں لاؤ اور یہ تین مشکل سوال حل کر دو شہنشاہ نے کچھ دیر سانس لیا اور پھر کہنے لگا سوال نمبر ایک سمندر کتنا کہہ رہا ہے سوال نمبر دو مجھے گھڑے پر سوال ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں کتنا عرصہ لگے گا اور سوال نمبر تین زمین اور آسمان کا ترمیانی فاصلہ کتنا ہے شہنشاہ کے سوالات سن کر رہب اتنا پریشان ہوا کہ اس کے ماتے سے پسینہ ٹپکنے لگا وہ ان سوالات کا جواب کیسے دیتا واقعہ تن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ ہچکچاتے وہ بولا مجھے مجھے اگر عالم پناہ مناسب سمجھیں تو کچھ غور اور سوچنے کے لیے محلت چاہیے شہنشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں توہیں تین ہفتے کی محلت دیتا ہوں اس کے بعد تم بالکل درست جوابات تلاش کر کے میری خدمت میں پیش ہو جانا اس سلسلے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ تم میرے سب سے بڑے عالم ہو بسورت دیگر تمہیں اپنا بوریا بزر سمیٹ کر خان کا سے جانا پڑے گا تمہیں صرف ایک چھوٹے سے گدے پر اس کی دن کی جانب مو کر کے بیٹھنے کی اجازت ہوگی تمہیں یوں ہی پورے ملک میں گھوننا ہوگا تاکہ لوگوں کو ان افراد کا حشر معلوم ہو سکے جو خود کو عالم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں راہب محل سے رخصت ہوا تو نہ صرف بہت دل شکستہ تھا بلکہ خوف زدہ اور گھبرایا ہوا تھا اسے خود بھی علم نہ ہوا کہ وہ واپس کس طرح خان کھا میں پہنچا وہاں دیکھا کہ میز پر لذیذ کھانا چنا ہوا ہے لیکن اس نے ایک نمالہ تک نہ کھایا اور سیدھا اپنی خواب گاہ میں چلا گیا بستر پر لیٹ کر وہ یوں روتا کر رہتا رہا جیسے ابھی اپنے خالق سے جا ملنے والا ہو وہ رات بھر کروٹے بدلتا رہا اور اس کی پرک ایک لمحے کے لیے بھی نہ جب کی اس کا الجہ زہن شہنشاہ کی بتائی ہوئی پہلیاں حل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ڈون سکا اگلے تین ہفتوں میں دنیا بھر میں کوئی شخص اتنا پریشان نہ رہا ہوگا جتنا کہ وہ رہا تھا وہ چٹڑا ہو گیا اس کی بھوک اڑ گئی اور گال بھی پیچھ گئے وہ کمزور ہو گیا اس نے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش میں بارہا اپنا دماغ لڑایا مگر جتنا سوچتا اتنا ہی جی علجتا جاتا اس نے اپنے رابوں سے مدد مانگی کہ شاید وہ کوئی حل تلاش کر سکیں بدقسمتی سے وہ سوائے من منانے کے اور کچھ نہ کر سکے ان کا کہنا تھا کہ راب کی حسیت سے وہ صرف اپنے مذہب کی تعلیمات سے واقف ہیں ان کے لیے باہر جا کر فطرت کے رازوں کا متعلیہ کرنا ممکن نہیں مایوسی کے عالم راب کے پاس اس منحوس دن کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چاہرہ نہ رہا جب اسے شہنشاہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ اطراف کرنا تھا کہ وہ جاہل بلکہ ایک بے وکو شخص ہے دن گزرتے رہے اور راہب کمزور ہوتا چلا گیا اب وہ ایسے کام کر سکتا تھا جو وہ پہلے کرنے کے قابل نہ تھا مثلا چلنا پھرنا اور ہوا خوری کے لیے نکلنا اب وہ ایسی سنسان جگہوں پر جا کے چھپ سکتا تھا جہاں اسے کوئی نہ دیکھ سکے بلاخر مقررہ وقت آ پہنچا اور اس کی تمام تدابیر بیکار ثابت ہوئیں شہنشاہ سے ملاقات کے دن سے ایک شام پہلے وہ ٹہلتا ہوا ایک سنسان جگہ نکل گیا ماتے پر پریشانے کی شکنے لیے وہ نیچے دیکھتا ہوا چل رہا تھا کہ کسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا وہ ایک مزایا تھا جو کاشت کا موسم ختم ہونے کے بعد گندوں پیسنے خانکا میں آیا کرتا تھا جب کاشتکار نے دیکھا کہ اس کے سامنے صدر رہب کھڑا ہے تو وہ جلدی سے اس کے لیے راستہ چھوڑ کر ہٹنے لگا لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے اپنے آقا کی مزاج پرسید نہیں کی تو وہ نراز ہو جائے گا لہٰذا وہ کہنے لگا آقا کیا میں پوچھ رکھتا ہوں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں لگتا ہے آپ پر کسی کا سایا آگیا ہے صدر رہب نے ٹھنڈی آ بھر کر کہا تم صحیح کہتے ہو شاید تمہاری مجھ سے یہ آخری مراکات ہو کل مجھے شہنشاہ کے تین سوالات تین پہلیوں کا جواب دینے محل جانا ہے اور پھر اس نے ساری بات بڑی بے تکلیفی سے مزارے کو بتا دی حالانکہ عام حلاف میں شاید وہ اس کے سلام کا سیدھے مو جواب تک نہ دیتا مزارے نے آہستہ سے اپنا سر تھپ تھپ آتے ہوئے اور اس معاملے پر کچھ سوچ و بیچار کرنے کے بعد اپنے آقا کی طرف دیکھا کس قدر افسوسناک منظر تھا صدر رہب دن میں تین بار عمومن ڈٹ کر کھانا کھایا کرتا اور اس کے پاس سوچ بیچار کرنے کے علاوہ صرف یہی کام تھا کہ وہ اپنے مزدوروں سے کم معافضے پر کس طرح زیادہ سے زیادہ کام کرائے وہ مزاروں اور مزدوروں کو ہمیشہ احمق سمجھتا تھا اور یہ کس قدر غیر متوقع بات تھی کہ اب وہ خود پریشانیوں سے دوچار تھا یقینا یہ بات مزارے کے لیے خوشی کا باعث تھی اس کے دل میں آقا کا خوف کم ہونے لگا کیا دیکھ رہے ہو مزارے کو اپنی طرف دیکھتا پا کر صدر رہب نے بلند آواز میں پوچھا کیا تو مجھے نہیں جانتے میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں آقا مزارے نے جواب دیا لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ جیسا قابل شخص ان آسان سے سوارات کا جواب نہیں دے سکتا صدر رہب نے حیرت سے پوچھا تو گویا تم جواب دے سکتے ہو مزارے نے جواب میں کہا ہم مزدور دن بھر دو وقتی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں اگر تیز فہمی کا مظاہرہ نہ کریں تو پھر ہمیں اگلے جان میں خدا سے ملنے کے لیے تیار رہنا چاہیے صدر رہب نے اس کی بات کٹتے ہو کہا نہیں تم خدا کے حضور پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ تمہارا کوئی مذہب نہیں چلیے تو پھر میرا شیطان ہی سے آمنہ سامنا ہوگا باہر صورت ابھی تو میں جی رہا ہوں اگر شیطان نے مجھے پکڑ لیا ہوتا تو میں آپ کے لیے آٹھا کیسے دیزتہ مالک یہ کہتے ہی مزارے مڑا اور وہاں سے چل دیا صدر رہب نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ شخص اتنا ذہین ہے اور اسے تم دو تیز لہجے میں جواب دے گا اب اس کے پاس مزارے سے مدد طلب کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ وہ اس کے پیچھے پکارتے ہوئے لبکا ٹھہرو ٹھہرو مجھے کچھ کہنا ہے مزارے نے رکھنے سے پہلے سر گھما کر پوچھا کیا بات ہے مالک رہب کہنے لگا اگر تم نے میرے تینوں سوالات کے صحیح جوابات بتا دیئے تو میں تمہیں بڑا ہی نام دوں گا کم از کم میں تم سے آئندہ آٹھا پیسنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا مزارے نے دل میں سوچا کہ یہ شخص پریشان ہونے کے باوجود اپنی طاقت اور گھمن کا مظاہرہ کر رہا ہے اس کے نام کی کسے پرواہ ہے لیکن یہ ہم سب کو احمق سمجھتا اور حکم چلاتا پھرتا ہے اس لیے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے یہ جتا سکتا ہوں کہ ہم مزدور احمق نہیں ہوتے مزارے نے کہا مجھے کوئی نام نہیں چاہیے لیکن میں سوالات کے جوابات حل کرنے کی کوشش ضرور کروں گا کیونکہ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے صدر راہب نے پوچھا واقعی کیا تم ایسا کر سکتے ہو لیکن راہب کا جہرہ بتا رہا تھا کہ اسے زیادہ امید نہیں تھی مزارے نے جواب میں کہا کیا آپ کے خیال میں میں سچ نہیں بول رہا میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا مالک میں کبھی مدرس سے نہیں گیا اور مجھے معلوم نہیں کہ پڑھائی کسے کہتے ہیں لیکن میں شاید اپنے تجربے کے ذریعے ان سوالات کے جوابات دے سکوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں مل سکا ان پہلیوں کے سچے سچے جواب دے سکوں تو تم جانتے ہو گویا کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے مزارے نے سر ہلا دیا جی ہاں لیکن اب آپ کو میرا حکم مانا ہوگا مزارے نے کہا اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا صدر راہب کی پہشانی کی رگیں امرائیں وہ ناراض کی سے بولا تمہارا حکم مانو کیا میں تقدیر کو بدل ڈالوں نہیں نہیں لیکن جب اسے اگلے دن کا خیال آیا تو اس کا رنگ اڑ گیا اگلا دن اس کے لیے قیامت کے دن کی طرح تھا کل اسے گدے پر سوال کر کے اس کی دم کی جانے مو کر کے گلیوں میں سواہی کرنا ہوگی تب تقدیر بدل جائے گی لوگ اس پر ہنسیں گے اور اس کا سر ہمیشہ کے لیے جھک جائے گا تقدیر تو شاید نہیں بدل سکتی لیکن وہ تو بدل سکتا ہے بڑے رہب نے بیچارگی کے علمے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات تمہارا حکم مانوں گا اور اس کے ساتھ ہی اضافہ کیا لیکن صرف ایک مرتبہ صرف ایک ہی مرتبہ میں تمہارا حکم مانوں گا مزارے نے کہا ٹھیک ہے صرف اس مرتبہ کل آپ گھر پر رہیں اور میں شہنشاہ سے ملنے جاؤں گا بڑا رہب حیرت سے چیخ اٹھا میری جگہ تم جاؤ گے پھر اپنی تمام تر پریشانیوں کے باوجود مزارے نے کہا کیوں نہیں مجھے اپنا چوہہ اور ٹھوپی دے دیں شہنشاہ سے ملاقات کے لیے میں یہ چیزیں پہن جاؤں گا بس دیکھتے جائیے ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں مزارے کا لہچہ اتنا پور اعتماد تھا کہ صدر رہب جو یوں بھی تباہی کے کنارے پر کھڑا تھا اس پر بھروسہ کیے بغیر نہ رہ سکا اگلے روز مزارے نے اپنی داری مونٹ دی اور اپنے مالک کا چوہہ اور ٹھوپی پہن کر صدر رہب کا دروپ دھار لیا چہرہ چھپانے کے لیے اس نے ٹھوپی نیچے چھکائی اور محل کی طرف چل پڑا شہنشاہ نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی بولا تم صحیح وقت پر پہنچے ہو میرے رہب شہنشاہ جو بڑے وقار کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا اس کے اردگلد شہزادے نواب اور وزراہ پراجمان تھے دیکھو یہاں کتنے اہم لوگ تمہاری غیر معمولی ذہانت کی دعا دینے کے لیے جمع ہیں تو آؤ ہم پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں شہنشاہ نے کہا یہ بتاؤ کہ سمندر کتنا گہرا ہے مزانے نے اپنے مالک کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے کہا یہ تو بہت آسان سوال ہے سمندر کی گہرائی اس پتھر سے معلوم کی جاتی ہے جو اس میں پھیکا جائے شہنشاہ نے کہا ہاں تمہارا جواب درست ہے اور یہ سوچ کر اس کی مذکرہت کہہی ہو گئی کہ پانی میں پھیکا جانے والا پتھر اسی وقت رکھتا ہے جب سمندر کی تہہ تک پہنچ جائے اب شہنشاہ نے کہا برائے مہربانی دوسرے سوال کا جواب دو گھوڑے پر سوار ہو کر دنیا کا چکر لگانے میں مجھے کتنا وقت لگے گا مزارے نے کہا اس کا انحصار آپ کے گھوڑے کی رفتار پر ہے اگر عالم پرہ تلوے افتاب کے وقت سفر کریں اور گھوڑا زمین کی رفتار سے دوڑے تو دنیا کا سفر کرنے کے لیے آپ کو چوبیس گھنٹے درکار ہوں گے شہنشاہ نے کہا بہت خوب میرے خیال میں تمہارا جواب صحیح ہے کیونکہ میں اسے بہتر جواب نہیں ڈھونڈ سکتا تو اب آخری سوال آسمان اور زمین کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے اس مرتبہ ٹھیک ٹھیک جواب دینا اور اگر یا تب جیسے لفظ استعمال تم نے کیے تو پھر مجھ سے بزا کوئی نہیں ہوگا مزارے نے جواب دیا آسمان اور زمین کا ترمیانی فاصلہ چالیس ہزار ایک سو چھو میل بائیس گز ایک فٹ اور سات انچ ہے شہنشاہ خوشی سے پکار اٹھا شاندار تم نے یہ حساب کیسے لگا لیا مزارے نے پوشا آلم پناہ کیا آپ خود بہمائش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کا نتیجہ میری بات کے برقس نکلے تو میری گردر حاضر ہے بے شک میری گردر اپنی تلوار سے اڑا دیجئے گا شہنشاہ کی حسی چھوٹ گئی کچھ دیر بعد سنبھل کر بولا تم نے اپنی تربیت بہت اچھی طرح کی ہے اور تمہارا علم میری توقع سے زیادہ وسی ہے مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ذہانت کی بطولت یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں امانداری سے بتاؤ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں اور پھر تم جو کچھ مانگو گے میں تمہیں دوں گا مزارہ نے کہا جی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں لیکن جہاں پناہ میں سچی بات نہیں بتا سکتا شہنشاہ نے ناراض ہوتے ہو پوچھا کیوں بھئی وہاں بیٹھے ہوئے شہزادے نواب اور وزراء بھی پریشان ہو گئے کیونکہ وہ یہ سمجھے کہ بڑا رہب در پردہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شہنشاہ بڑا بے ایمان ہے مزارہ کہنے لگا اگر آپ کا اصرار ہے تو میں آپ کو سچی بات بتائے دیتا ہوں میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں مزارہ نے کہا آنم پناہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا صدر رہب واقعی عالم و فاضل ہے جو ہر طرح کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہے لیکن آنم پناہ آپ غلطی پر ہیں میں صدر رہب نہیں ہوں بلکہ ان کی خانکہ کا ایک معمولی مرازم ہوں یہ کہتے ہی مزارہ نے اپنی ٹوپی سر سے کھینج لی اور چوہہ اتار دیا پھر اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا تاکہ شہنشاہ اس کے بن بلائے چلے آنے اور گفتگو کرنے پر اسے معاف کر سکے حیرت کے معلی شہنشاہ دیر تک ایک بھی لفظ نہ کہہ پایا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کرنا بہتر ہوگا ناراض ہو یا مزارے کو اس کے مزارے کو سراہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے نراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مزارے نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا لہٰذا اس کی نراضگی کا کوئی جواز نہ تھا شہزادوں نوابوں اور وزراء کو بھی اس حقیقت کا اطراف کرنا بڑا خوب تو لگتا یوں ہے کہ تم میرے صدر رہبوں اور پروہیتوں سے زیادہ ذہین ہو شہنشاہ نے کہا چنانچہ اب میں تمہارے موٹے مالک کے بجائے تو میں اپنا صدر رہب مقرر کرتا ہوں اب وہ اٹا پیسنے کا کام کرے گا مزارے شہنشاہ کے سامنے جھکا اور مسکراتے ہو بولا شکریہ آرم بنا لیکن میں آپ کا انعام قبول نہیں کر سکتا شہنشاہ نے پوچھا کیوں بھئی یہ سن کر اسے اور وہاں موجود ساہے لوگوں کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی تم بہت ذہین ہو پھر اتنا اچھا عوضہ قبول کرنے سے کیونکار کر رہے ہو مزارے نے کہا اگر میں صدر رہب ہوتا تو اپنے آقا کی طرح احمق ہوتا ایک لمحے تک تو شہنشاہ اور اس کے ساتھیوں کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کی بات کا مطلب کیا ہے وہ مایوسی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اسی دوران وہ چکے سے محل سے باہر نکل گیا جب شہنشاہ اور اس کے آدمیوں کے حواظ بہا لئے تو انہیں دور جاتے ہوئے مزارے کی پوشت دکھائی دی وزیروں میں سے ایک نے شہنشاہ کی طرف دیکھ کر کہا اسے جانے دیجئے آلم پر ہا ہمارا صدر رہب آپ سے وغزتہ ہے گو وہ احمق ہے لیکن اس نے اناج اور ٹیکس کی رقم اکٹھی کرنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کی شہنشاہ کو سر ہلا کر تسلیم کرنا پڑا کہ واقعی اسے ذہین رہب کی نہیں ایک ظالم احمق اور سخت گیر رہب کی ضرورت تھی جو اسے ٹیکس اور اناج وقت پر پہنچاتا رہے یوں صدر رہب کا عہدہ برکرا رہا اور مزارہ دوبارہ آٹھا پیسنے پر لگ گیا